فریسرس کے لئے انٹرویو ٹف ہوتا ہے یا ایکسپیڈینس کرنی ڈیٹر کے لئے انٹرویو ٹف ہوتا ہے تو بسکلی دونوں میں انٹرویو کس کا ٹف ہوتا تو اسی کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ یہ جانا چاہتے ہیں ویڈیو کو لاستر کا ضرور دیکھتے رہنا زیادہ ٹف ہوتا ہے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں مشکل دوستو میں شبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا آئیٹینس جیٹر یوٹیوب چینل تو چلیے شروع کرتے ہیں سرواز سے چھوٹی سی انٹرو کے بعد تو دوستو میں یہاں پہ بات کروں گا پہلے فریسرس کرنی ڈیٹر کے بارے میں بسکلی جو انٹرویور ہوتا ہے وہ فریسرس کے لیے کیا سوچ کے چلتا ہے کہ یہ ابھی فریسرس سے اتنا پریکٹکلی نولیج نہیں ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ثورٹیکل چیزیں اٹھا کے پوچھتے ہیں فور ایک جامپل اگر کوئی بندہ بیٹک یا بیسی سے ہے تو کیا بولتے ہیں کہ آپ فرسٹی ایر کا کوئی سبجیکٹ بتاؤ فرسٹی ایر میں کتنے سبجیکٹ ہیں یا اس میں سے آپ کا فائیوریٹ ٹاپک کون سا تو بسکلی اس طریقے سے وہ چیزیں کام کرتے ہیں اس طرح ہونے پتا ہوتا کہ بندہ فریسر ہے پریکٹکلی اتنا نولیج نہیں ہے اور بسکلی کیا جیسے کہ میں یہاں پر بات کروں کہ کسی سوفویر لائن کی جاب کے لیے تو وہاں پر کیا ہوتا کہ جیسے ایک سی لینگویج ہوتی ہے تو سی ایک بیسک لینگویج ہوتی ہے تو سی میں آپ کو کوئی سنس وہاں پر مل جاتے ہیں پتا چلے آپ کو کوئی پروگرامنگ دے دیں گے آپ کو جابا کا کوئی پروگرام دے دیں گے اور دوستو پھر سیکنڈ کیا وہاں پر ڈیفائن کرتا ہے آپ کو کیا آپ نے ریزیوم میں کیا بنایا ہوا ہے جو جو ہم لوگ ڈالتے ہیں نا کی ورک ریسپونزبیلٹی یا مجھے یہ یہ آتا ہے یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو وہ اگر آپ نے جو منسن کری ہیں تو وہ فوکس ہوتا ہے صرف آپ کی سی وی پر آپ کی ریزیوم میں بھی کہ آپ نے کیا کیا وہاں پر ڈالا ہوا ہے دوستو جیسے کچھ نارمل چیزیں ہوتی ہیں سٹارٹنگ میں بیسک میں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں جیسے بیٹے کیا بیسٹی آئیٹی کا ہے آپ نے کوئی بھی آئیٹی کا کورس کرا ہوا ہے تو وہاں سے وہ چیزیں ہوتی ہیں جیسے کی نیٹورک وغیرہ ہم لوگ ایک سٹارٹنگ سے پڑھتے ہیں تو وہاں پوچھ لیتے ہیں کبھی بول دیا بندے کے اندر بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اگر آپ ایک انٹرویو دینے جا رہے ہو کیونکہ وہاں پہ وہ دیکھنا ہے کہ بندہ جو بتا رہا ہے اس کے اندر کتنا کونفیڈنس ہے کتنی اچھے طریقے سے بتا رہا ہے پتا چلے آپ ایک لائن بتائے پھر بتائے پھر بتائے پھر بیٹ گئے یعنی کہ وہ سمجھ جاتا ہے بندہ یہ سوچ سوچ کے بتا رہا ہے یا اپنے من سے بتا رہا ہے تو وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ہونی چاہیے آپ کے انٹرویو میں اگر آپ اگر دو لائن بھی بول لاؤ تو کلیر بولو اگدم آپ کو نہیں آتا ہے تو سیدھے آن سٹیٹ وہاں پر منہ کر دو I don't have idea about that سیدھے بول دو اگر آپ پتا چلے کہ اس کو گھما رہا ہے ادھار ادھار سے علا کے کیونکہ سامنے والا بندے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کو پانچ منٹ دس منٹ فالتو کر دے آپ اسے گھماتے جاؤ گھماتے جاؤ سیدھے وہ لرک دیتا ہے سی بھی پہ ریجیکٹڈ اور I will call you back تو وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں انٹرویو فریسر کے لئے ٹف نہیں ہوتا ہے بہت ایزی ہوتا ہے بس آپ نے جو سی بھی پہ منسن کر رہا ہے وہ اچھے سے پڑھ لو اور آپ کا جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں بیسک میں نے بتایا کہ پتا چلے وہ فرسٹیر پوچھ لے گا آپ سے کتنے سبجیکٹ ہیں کیا تھا وہاں پہ ہوتی ہیں بٹ اگر آپ یہ سوچ کے بات کہ انٹرویو بہت ٹف ہوتا کیسے نہیں لگا سب سے بڑی چیز ہے یہ ایک انٹرویو کو اپنے لوگ ہوا سمجھنے لگتے ہیں لگتا ہے کیوں مطلب یار انٹرویو ہے کیسے جائیں گے پانی پیاس لگ رہی گلا سوکنے لگ سیدھی سی ایک چیز سمجھو جو سامنے انٹرویو بیٹھا ہوا ہے وہ کھا نہیں جائے گا وہ بھی ایک انسان ہی ہے او بھی کسی کا نوکہ رہا ہے کسی کے انڈر او بھی کام کر رہا ہے تو پریسان کیوں ہونا ہے یار اس میں نہیں لگی دوسرے میں ٹائی کریں گے تیسرے میں ٹائی کریں گے چوتھے میں ٹائی کریں گے میرا ایک گروہ تھا جب میں بیٹیک کر رہا تھا میرا گروہ تھا اس نے سیدھی سی ایک بات بولی تھی کہ یار تُو محنت کرتا رہے تُو پڑھائی کرتا رہے اس نے مجاگ مجاگ میں ایک چیز اور بول دیتی اس ٹائم کہ کوئی تو ایسی کمپنی ہوگی جو گدھوں کو جوب دیتی ہوگی تو یہ سوچ کے مت بیٹ کہ تجھے آتا نہیں کچھ بھی دو کر نہیں سکتا کہیں نہ کہیں تو سٹلمنٹ جرور ہوگا تو بیسکلی آپ دوستوں میں یہاں پہ بات کروں کہ ایک تھوڑا سا ٹف ہو جاتا ہے کیونکہ آپ جس کمپنی میں کام کر رہے ہوتے اس کا انفرسکچر کچھ الگ ہوتا ہے اور جس کمپنی میں آپ جا رہے ہوتے اس کا انفرسکچر کچھ الگ ہوتا ہے الگ انہوں نے سنس کی فور ایک جامپل کوئی کمپنی میکروسوپ کا آؤٹلوک یوز کرتی ہے کوئی کمپنی لوٹس نوٹ یوز کرتی ہے کوئی آئی بی ایم کا نوٹ یوز کرتی ہے تو چیزیں وہی ہوتی ہیں اب جیسے کی میکروسوپ کا لنک ہے جو چیٹنگ وغیرہ کلیوز کرتے ہیں کمپنی میں اور کئی کمپنی میں اس کا آئی بیوز کرتے ہیں تو لگ بک لگ بک وہی سیم ہوتا بس ایک انفرسکچر الگ ہو جاتا بٹ تف میں صرف اس وجہ سے یہاں پہ بول رہا ہوں کیونکہ اپنے لوگ نے دوسری چیزیں پڑھئی ہوتی ہیں ایک مطلب لگ بک لگ بک کہ ایک دوسری چیزیں ملتی لیکن اپنے لوگ کو نولیج ہوتا ہے جب نولیج ہے ٹیلینٹ ہے کونفیڈینس ہے تو انٹرویو وہ بھی ایزی ہو جاتا تو انٹرویو کا ایکسپیڈینس کے لیے بھی اتنا زیادہ ٹف نہیں ہوتا ہے ایکسپیڈینس کانڈیڈیٹ کے لیے میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا اگر آپ جس ڈپارٹمنٹ میں ہو جس فیلڈ میں ہو تو لگ بک لگ بک تھوڑی تھوڑی سب کی نولیج لے لو مطلب کہ اچھا یہ ہے تھوڑی میں لے لو زیادہ نہیں اگر آپ اس کو بتاؤ گے کیونکہ ایکسپیڈینس کانڈیڈیٹ کے لیے یہاں پہ سیلیکشن ہونے کے چانسے زیادہ ہوتے ہیں آپ چاہیں وہاں پہ ٹھوڑٹ کلو اور چیزیں اگر آپ نے رٹا ماری انٹرویو کی کوششن اگر آپ نے رٹے ہوئے ہیں تو چیزیں ایسے بتاؤ کہ انٹرویور کو لگے بھی بندہ رٹا ہوا ہے اور آپ کا کام بھی ہو جائے اگر فر ایک جامپل آپ انٹرویو دینے جارہو تو ہمیشہ یہ اپنے مان میں سوچ کے رکھو کہ اگر نوکری مل گئی تو ٹھیک ہے نہیں تو میری نوکری بنی بنائی ہے وہ تو میری چلی رہی وہ تو کئی نہیں گئی اور سامنے والا کھا توڑ ہو نہ جائے گا وہ بھی کسی کا نوکر رہی ہے سیدھی سی یہ رکھو دماغ میں سامنے والا کھانی جائے گا انٹرویو آ رہی ہے پانچ دس منٹ یوز کے سامنے بات تانا اور کونفی ڈینس ایک لگنا چاہی ہے کہ ہاں یو آر دوستو اس ویڈیو سو آپ کو کافی کو سکھنے ملا ویڈیو اچھا لگا تو لائک او سیجر جارہو رہا ہوں ویڈیو نیچے بٹن دے رہا میرا نام ہے شبا میموز تو پھری نیچے بیٹن ویڈیو تل دین have a great moment and don't forget to like share and subscribe thank you so much for coming